ڈاکٹر فاروق عسنہ صاحب کیا کرے ہیں؟ بتائیے جی یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا شور مچایا تھا ہماری سنینے گئی یہ نو ساتھ سے حکومت کرتے رہے ہیں ملک کو انہوں نے دیوالیا کر دیا پاکستان کی سلامتی انہوں نے کمپرومائز کر لی مشرف نے پاکستان کو بیش دیا نہائی سستے داموں کے اوپر اور وہ اس ساری ہم مسئیبت میں پھنسے ہوئے ہیں میرا اپنا حیال ہے کہ یہ جذوات کو چھوڑ کر یہ بڑا مسئیبت ایک پاکستان پیان پڑی ہے اور کول ہیڈڈلی ہمیں اس ساری چیز کا جہزہ لینا پڑے گا سب سے پہلے تو بلکل ہمیں امریکہ کو صاف طور پر پیغام دے دینا چاہیے کہ ہم اخوانستان کی جو سلامتی کے مسائل ہیں اس سے اپنے آپ کو الہدہ سمجھتے ہیں اور ایف پیک کا جو تصور ہے وہ ہمیشہ کلی اپنے ذہن سے نکال دیں اب ہم آتے ہیں اپنے اندرونی معاملات کی طرف یہاں پہ بھی میرا اپنا خیال ہے کہ پارلومنٹ میں اس سے بیس ہونی چاہیے اور ایک بہت مضبوط پیغام جانا چاہیے امریکن حکومت کو کہ دیکھئے آپ نے کنڈیشنز تو لگا دی ہیں بل آپ نے پاس کر دیا ہے اور یہ تو تیک اٹ اور لیو اٹ والی بات ہے یہ تو اس ٹیج پر بات ہوئی چاہیے یہ بل بن رہا تھا اینیوے لیکن ہم اور ہماری دکر فاروق اتنا صاحب ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے یا ریجیکٹ کرنا چاہیے کیا آپ قومی پالیسی کے انکل ندیم اگر تو میرے اور آپ کے بس میں ہو پاکستان کے عوام کے بس میں ہو وہ تو اس کو قبول نہیں کریں گے وہ تو کہیں گے آئیے ہم محنت کرتے ہیں آئیے ہم اپنے ادارے بناتے ہیں ہم کرپشن ختم کرتے ہیں اور ہم اس طرح جنریٹ کرتے ہیں پیسے یہ تو بہت معمولی یہ تو پانچ فیصد ہے ہمارے بجٹ کا اگر آپ وفاقی اور صوبائی بجٹ دیکھیں تو پانچ فیصد کو لے کے یہ کیا کریں گے تو وہ ہم ویسے بھی پاکستان ریجز کرتا ہے ایک 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 نوع اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس بل کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے طالبان کے ہمائیتی ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے آج جنرل میکریسٹل کا جو بیان چھپا ہے وہاں امریکی خبارات میں جنرل میکریسٹل نے سورسز آف فنڈنگ جو افغان طالبان کیا اس میں کہا ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے پوسیبلی ایک پوٹینشل سورس آف فنڈنگ ہے یہ افغان انسرجنسی کا یہ ہمارا حال ہے اس وقت ہمیں تو وضاعتے میں ہاتھ جوڑ کے باندھ کے کھڑا ہونا پڑے گا ہمارا حال اصل میں دیکھئے جی تھوڑا سا تاریخ کی طرف جائیے ویتنام کی طرف جب امریکہ جھنجلات کا شکار ہوا ویتنام میں ان کو شکست پر شکست ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے کمپوچیا پر حملہ کر دیا حالانگہ کمپوچیا بلکل نیوٹرل ملک تھا اور اس لیے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کئی ان کا نزلہ پاکستان پر نہ گرے وہاں تو ان کو شکست ہو رہی ہے اور وہ سکیپ گوٹ دھونتے دھونتے کہ حلقائدہ کے آپ کے پر ٹھکانے ہیں اور آپ کی فوج بھی انوالڈ ہے ساری تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کیونکہ سب سے بڑی طاقت عوام ہیں انڈویجوز کوئی چیز نہیں ہوتے تو عوام کے پاس لیڈرشپ ہماری جائے چاہے وہ آپوزیشن کے ہیں تو پاکستانی ہم سارے نوشہ بی بی ایک اور ایشو ہے اور ان کو آگے کریں پاکستان کے لیے بچاؤ کا راستہ کیا ہے یہ فرمایے گا کہ سیدھا سیدھا یہ لوگوں سے ہم جب سوال کرتے ہیں دفتر خارجہ والے سے یا دوسروں سے وہ کہتے ہیں امریکہ نل جنگ تو نہیں لٹ سکتے یہ جواب ہوتا ہے لیکن ہمیں اب اپنے مفادات کا تحفظ تو کرنا ہے یہ تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے وہ کہ کوٹہ میں سٹرائک کروا لیں یا لشکر تیبہ کا جو مرکز ہے وہاں پر وہ بولے کہ حافظ سعید کے خلاف کیس تو کوئی نہیں ہم عدالت میں تو اس کو پھانسی نہیں لگوا سکتے اس لئے آپ جہاز یہاں پہ بھی بیجم مرید کے میں بھی دو سٹرائک کر دیں جی ندیتہ میں ایک بات کہوں گا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ سول سپر پاور نہیں ہے خدا کے لیے آپ یہ سمجھئے صدر اوباما نے اناؤگریشن تقریر میں بھی اور انہیں ابھی حالی میں جنرل سیمبلی میں تقریر کرتے ہوئے صاف طور پر کہا ہے کہ پاور سینٹرز ریجنل پاور سینٹرز بن چکے ہیں اور امریکہ میں کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مایکرو مینج کرتا رہے ساری دنیا کو آپ اس کا ایک اور انگل بھی دیکھئے جب آپ امریکہ کے اس قدر آپ پیچھے لگ جائیں گے تو آپ دیکھئے کہ چائنا کیسے ہمیں دیکھ رہا ہے ریجنل جو دوسرے ممالک ہیں وہ ہمیں کیسے دیکھ رہے ہیں اس کا شروع میں ہمیں یہ چاہیے تھا کہ یہ ہم سمجھتے کہ پاکستان کو ایک ریجنل سپورٹ چاہیے اور ریجنل جو پہلے ایک زمانے میں ہم نے آر سی ڈی تھی ای سی او تھا جو اکنومک آرگنیزیشن تھی ان کو تو ہم نے رد کر دیا ایران کو بھی ہم نے رد کر دیا ترکی کو بھی اور ایک طاقت کے پیچھے ہم بھاکتے چلے گے جیسے چائنا کو بھی ہم نے نراز کیا ہوا ہے تو آپ ایک ریجنل سلویشنڈ ڈھونڈیے اپنے جو اقتصادی معاملات ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے اور ان کو اس گروپ کے لیے آگے بڑھئے دوسری بات یہاں میں بہت کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے عوام کو ایک پیغام جانا چاہیے اور وہ پیغام یہ ہو کہ پارلمین میں ایک بل لائے جائے جس میں کہا جائے کہ اگر کسی بھی پبلک آفیس ہولڈر کی پاکستان سے بہت جائدات ہے یا اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی کی ہے انکلوڈنگ بھانجے بتیجی وہ ایکسٹینڈڈ فیملی تو وہ پبلک آفیس نہیں رکھ سکے گا یہ آپ کریں گے تو پھر آپ سارے پارلمینٹریانز ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے سارے پارلمینٹریانز ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے ہو جائیں جی ہو جائیں اگر وہ نہیں ہوتے کبھی آپ نے ہندوستان میں سنا ہے سری لنکا بنگلہ دیش میں کہ وہاں پہ کسی پولیٹیشن پہ الزام لگا ہو کہ ان کی باہر ان کے مل سے جائد آتے ہیں کبھی ہم نے سنا ہے یہ بات سیلی انوشا بی بی کیا ایسے کسی بیل کو آپ کی جماعت سپورٹ کر سکتی ہے بڑی مشکل بات ہے یہاں جب بارا کچھ رہا ہے لیکن یہ بیل جس شکل میں ابھی ہے میں تمام لوگوں کو انکراج کروں گا پاکستانیوں کو جو انگریزی پڑ لکھ سکتے ہیں یا جن کو انٹرنیٹ کی ایکسس ہے یو ایس گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اور اس ڈاٹ ون سیون 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 سترہ سو سات اس کا نمبر ہے سیون 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 سے پہلے ایک لگا لیں آپ سترہ سو سات نمبر ہے اس بیل کا ٹیکس پورا اوہلے بہلے اگر کوئی پڑھ کے یہ بتا دے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے تو اس کو یقیناً ووٹ کریں ادر وائز کل صبح پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس حکومت سے پوچھیں کہ وہ اس بیل کو کیسے پاکستان کے مفاد میں کہتے ہیں کوئی ایک ایسی شک نہیں ہے جہاں پاکستان کا انٹرست سر وہ ہو رہا ہو بلکہ چیف آف مشن کی ڈسکریشن کے اوپر بھی فنڈز دے دیے گئے ہیں کہ جہاں وہ چاہیں خرچ کر لیں تو کھلے پیسہ کھانے کے لیے کافی لوگوں کو موقع مل جائے گا پروگرام کا بک ختم ہو رہا ہے ماروی محمد صاحبہ آپ کا بھی لہور سے انوشا رحمان خان ایڈوکیٹ آپ کا بھی ناظرین ای میل ضرور بھیجے گا ندیم ملک کو اجازت دیجئے خدا حافظ